ساتھی و عذاب آپ کا استقبار ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کی دلے گا ہوں این آئی ویس کلاس چوہل تاریخ سبق نمبر نو تین سو پندرہ سبق نمبر نو کے وہ امپورٹنٹ کوششن جو آپ کے آ سکتے ہیں پہلا سوال ہے محمود غزنوی کون تھا اس نے ہندوستان پر کتنی بار حملہ کیا تو اس کا جواب ہے محمود غزنوی سبک تگین کا بیٹا تھا جو غزنوی خاندان کا بانی اور ترک غلام کا کمانڈر تھا جو سبک تگین تھے وہ اس غزنوی خاندان کے بانی بھی تھے اور وہ کمانڈر تھے ترک غلام کا اس نے ایک ہزار سے ایک ہزار چھبیس کے درمیان کل سترہ بار ہندوستان پر حملہ کیا تاریخ تو یہی بتاتی ہے بھائی جو اس کی تاریخ ہے میں باقی اللہ جانتا ہے کیا بہتر دوسرا سوال ہے قطب الدین احبق کون تھا قطب الدین احبق محمد غوری کا جرنیل تھا محمد غوری جو تھے ان کا جرنیل تھا ان کی موت کے بعد اقتدار میں آیا اور دہلی سلطنت کا پہلا سلطان بنا یعنی جو دہلی کی سلطنت تھی اس کا پہلا سلطان جو ہے قطب الدین احبق تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین کہ قطب الدین احبق کو ہندوستان میں مسلم ریاست کا حقیقی بانی کیوں نہیں سمجھا جاتا کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے قطب الدین کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم ریاست کے حقیقی بانی تھے تو اس کا جواب ہے کہ قطب الدین احبق کو ہندوستان میں مسلم ریاست کا حقیقی بانی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ نہ تو ان کا نام کے سکھے ملے ہیں اور نہ ہی قرونہ وستیانی قدیم عید میں تیاری کی گئی سلطانوں کی فیرست میں ان کا نام موجود ہے اور نہ ہی سلطانوں کی فیرست میں ان کا نام موجود ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ لاکھ بخش کا کتاب کس کو ملا خطب الدین ایبک کو لاکھ بخش کا کتاب دیا گیا جس کا مطلب ہے ایبک جس نے لاکھوں کا عطیہ دیا وہ محمود غوری کا غلام تھا اور اس نے ترین کی دوسری جنگ کے بعد سو بارہ سو چھے اسی میں غلامی کی بنیاد رکھی اسے قرآن خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس نے بہت زیادہ تھیا دیا تھا اقتدار کسے کہا جاتا ہے اقتدار کسے کہا جاتا ہے التمش نے اقتہ کا نظام شروع کیا اقتہ کا مطلب ہے رقم کے بجائے اس کی جگہ زمین فراہم کرنا اقتہ حاصل کرنے والوں کو اقتار کہا جاتا تھا اس کا کام اپنے زیرے کنٹرول علاقوں سے محصول وصول کرنا تھا اقتہ اقتدار زمین کا مالک ہونا سمجھ ماہا ہے اقتہ بنا ہے اقتدار بنا ہے زمین کا مالک ہونا اس کے اوپر حکومت کرنا تو یہ جو ہے اس میں اقتہ کا مطلب یہی رقم کے بجائے زمین فراہم کرتے تھے اور اس زمین کی جو اقتہ حاصل کرنے والے اقتار کہا جاتا تھا اور اس پہ کام پہ زیرے کنٹرول جو ہے علاقوں سے محصول وصول کرنا تھا یعنی وہاں سے محصول وصول کرنے کا کام تھا پانچوہ سوال ہو گیا اب چھتا سوال جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے رزیہ کون تھی بہت امپورٹنٹ التمش نے اپنی بیٹی رزیہ کو جانشین منایا رزیہ دیلی سلطنت کی پہلی اور آخری خاتون مقبران تھی پہلی اور آخری خاتون حکمران تھی بہت سو چھتیس میں وہ دیلی کے تخت پر بیٹی جلال الدین یاقوت کو رزیہ بیگم نے امیر آخر مقرر کیا امیر آخر مقرر رزیہ نے ٹھینڈا کی صوبے دار التونیا سے شادی کی اسی دوران التمش کے بیٹے بہرام شاہ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور مٹھینڈا سے دیلی آتے ہوئے رزیہ اور ایداتولیہ کو تختیل کے قریب قتل کر دیا گیا محرق منحاج السراج کے مطابق رزیہ کا عورت ہونا ہی اس کے زوان کا سبب بنا اللہ وہ چاہتے نہیں دے کہ کوئی عورت جو اس طرح اقتدار مائے اور حکومت کرے اس ویسے انہوں نے اسے ختل کروا دیا یہ تو ہوتا ہے یہ تخت میں تخت میں یہ ہوتا ہے جو ہے وہ اس کو مار دیتا ہے وہ اس کو مار دیتا ہے یہی چلتا رہتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ یہی ہے ساری میں اس نے اس کو مار دیا وہ اس سے بڑا بن گیا محمود غوری کے ہندوستان پر حملے کی وجوہات کیا تھی مطلب محمود محمود غوری محمود غوری نے جو ہندوستان پر حملہ کیا تھا اس کی کیا وجوہات تھی بیتو کانش کی اور سلطنت کا سامراجی ہونا محمود غوری بھی محمود غزنوی کی طرح ایک پرجوش اور بہادر نوجوان تھا وہ ہمیشہ دوسرے ممالک کو فتح کر کے اپنا وقار بڑھانے کے لئے کوشہ رہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ نئے نئے جگہ پر فتح کی جائے اور اپنا وقار بڑھا جائے اسی لئے اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اس کے علاوہ وہ غزنوی کے موجودہ حالات سے بھی مطمئن نہیں تھا یعنی جو غزنوی تھے ان کے جو حالات تو اس سے بھی مطمئن نہیں تھا وہ مغرب کی طرف بڑھ کر اپنے بڑے بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہا وہ مغرب کی طرف میں ان کے بھائی جو غرور لائے تھے اس ویسے وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں بھی مغرب اسی وجہ سے اس نے مشرق کی طرف بڑھنا ہی بہتر سمجھا اور وہ مشرق کی طرف آیا اور اس نے یہی جو ہے بہتر سمجھا اگلا آٹوہ ہے کہ محمود غزنوی اور محمد اوری کے حملے سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ بڑا فرق کیا تھا یعنی ان دونوں کے جو عملے تھے ان میں بڑا فرق کیا تھا وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو محمد محمود غزنوی کو ہندوستان میں سلطنت قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ صرف یہاں کی دولت لوٹنا چاہتا تھا اسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس نے ہندوستان پر بار بار حملہ کیا وہ خزانہ اور سامان لوٹ لیا سامان محمد غوری کی ہندوستان محمد کا مقصد بہت بڑا تھا وہ ہندوستان کو فتح کر کے اس میں ایک مسلم محمد غوری جو تھا وہ مسلم ریاست قائم کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ ایک وقت فتحات علاقوں کو منظم کرتا رہا یعنی جس علاقے میں وہ فتح کرتا رہا ان کو منظم اور ترتیب دیتا رہا ہے کہ تم یہاں پہ یہ کرنا تم یہاں پہ یہ کرنا لوگ کو کام دے اور ان کی غیر موجودگی میں ان علاقوں کا انتظام قطب الدین اے وقت سپورت کر دی اور اپنی غیر موجودگی میں کہہ دیا قطب الدین اے وقت سے کہ بھائی آپ میرے نائب ہو آپ جہاں لیں یہ اس میں بڑا فرق تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر نو ترک چلمگی میں التمش نے کیا اختیار کیا تھا جب التمش نے دہلی سلطنت کا عوضہ سمالا تو اس کے سامنے بہت سی مشہلات تھے یعنی التمش نے جب اختیار ماہ ہے تو ان کے سامنے بہت سی جس سے نمٹنے کی اس نے قابل اعتماد افسروں کا ایک گروپ بنایا جس کا نام ترکے چہل غنی رکھا گیا ترکے چہل غنی یا ترکے چہل غنی ان کے ارکان امیر ہوا کرتے تھے یعنی جو اس کے ممبر تھے بہت امیر تھے اور سلطان بھی حکمرانی میں مدد کرتا اور سلطان بھی ان کی ہیلپ کرتا اس طرح حکمرانی میں ان کا مکمل عمل دخل تھا یہی وجہ ہے کہ جب التمش کا انتقال ہوا تو اس کی طاقت بڑھ گئی لیکن چند دنوں بعد بیلون کے ہاتھ تو ان کا محایدہ ختم ہو گیا لیکن کچھ دنوں بعد بیلون نے ان کے ساتھ جو محایدہ کیا تھا وہ ختم ہو التمش بادشاہ اچھے بادشاہ دیں دیلی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے بیلون نے کون سے اقدام اٹھائے تھے بیلون نے اپنے دور و حکومت میں جامی یا بوٹس اور سجدے پر پراتھا شروع کیے تھے جس کے تحت جب کوئی بھی سلطان کے سامنے آئے تو وہ گھٹنے ٹیک کر زمین کے سر سے چومتا اور سلطان کا اعترام کرتا اس نے چالیس کے گروہ یعنی چہلگان کے اثر و رسوق کو ختم بیلون نے اپنے مخالفین کے خلاف لوہے اور ان کی پالیسی پر عمل کیا اس نے ایسے فوجیوں کو پینشن دے کر آزاد کر دیا جو اب خدمت کے اہل نہیں تھے یہ سارا کام انہیں جو ہے کر رہا کہ بھئی جو ہے نئے نئے ساتھی بھرتی کی جائیں جو خدمت کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ علاودین خلجی کی طرف سے مارکٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اٹھائے گئے اقدامات کی وساحت کریں علاودین خلجی جن نے یہاں پہ جو ہے منگولو گوانے سے روکا تھا ورنہ آج جو ہے اندوستان منگولو کے غبزے میں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ خلجی نے مارکٹ کنٹرول سسٹم کو نافذ کرنے کے لئے ایک نیا محکمہ تشکیل دیا جس کا نام دیوان ریاست رکھا گیا اس محکمہ کے تحت ہر منڈی کے لئے ایک انسپیکٹر مقرر کیا گیا اور ہر منڈی میں ایک انسپیکٹر ہوگا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا بازار کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لئے سراغ رسا تینات کیے گئے تھے وہ دھیان لگتے تھے بہت ساتھ بازارانی کے مطابق علاؤدین سلزی نے درزیل بازار قائم کی منڈی میں اناج کا کاروباری ہوتا تھا سرائے عادل سرائے عادل کپڑے اور دیگر سامان کی تجارت کرتے تھے گھوڑے غلام مویشی منڈی غلاموں گھوڑوں اور مویشیوں کی وجہ سے درجہ بندی کی گئی اور اسی کے مطابق قیمت مقرر کی گئی اس نے اپنی مارکٹ کنٹرول منقسم کی بنیاد پر اشیار کے قیمت مقرر کی اور اس طرح سے جو ان کا پورا نظام چلا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو میں آپ کے لئے صرف نمبر لوگ کی بنائی ہے پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ آپ کے لئے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز ہم بناتے رہیں شکریہ موسیقی